ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر آزر ہوں آپ کا حوش اور دوست فکران ساتھ جوشی آپ کو ساکت کرتا ہوں میرے بی ماسٹر میں جس پہ ہم لے کیا دے ورڈ افیرٹس آف انڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ کبر ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے پیوکے کی طرف سے آ رہی ہے نورڈن کمانڈ کے چیف نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ جب بھی اسارہ کرے گی یا جب بھی آ گیا دے گی ہم پیوکے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں اور اس کو کیپچر کر سکتے ہیں ایسا تب ان کے دورہ کہا گیا جو ہماری رکشہ منتری کے دورہ پیوکے پہ بیان دیا گیا تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ جو رکشہ منتری کہہ رہے ہیں کیا اس سے وہ آوگرد ہیں یا اس سے اتفاق رکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب گورنمنٹ کہے گی تب جا کے ہم پیوکے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں یا ایکشن لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک پولٹیکل ڈیسیجن اور پیوکے ہمارا ہوگا پر یہ کہنے بھی جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی کٹھل ہیں جس پرکار سے رشیا یوکرین میں گیا اور لگ بھگ پٹ چکا ہے اسی طرح سے کسی دیش کے اندر جانا بھلے ہی وہ ہمارا پارٹ ہے پہلے سے پر ابھی تو وہ پاکستان کے قبضے میں ہیں وہاں پر جو ان کا پورا اسٹیبلیسمنٹ ہے وہ بھارت ویرو دی ہے بھارت جب اس کے اندر گھوسنے کا پریاس کرے گا ہماری کافی لوسیس ہوں گے اس کے لئے بہت ہی اچھی پلاننگ کیا ہو شکتا ہے اور ایک جھٹکے کیا ہو شکتا ہے جھٹکہ کیسا جیسے کی سیس فائر ویولیشن جیسے کی کوئی ٹیوریسٹ ایکٹیویٹی کوئی بڑی ٹیوریسٹ ایکٹیویٹی جس کا کی ہم لوگ بہانہ بنا کر اندر جا سکیں اور تیجی سے کاروائی کریں اور جتنا لینڈ ہمارے گراب کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیس فائر ہو جائے گا پورا 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 پیوکے ایک ساتھ نہیں آ سکتا یہ میرا سوچنا ہے ویسے ہماری جب آرمی ہے اس کی پلاننگ تو پہلے سے کر رکھتی ہے کہ کسی بھی طرح کے سیناریو میں ہم کیا ایکشن لیں گے پر آپ کمنٹ باکس میں جلور بتائیے گا کیا پیوکے کو لینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کی کہا جا رہا ہے یا اس سے لئے بہت بڑی پلاننگ اور اس پلاننگ کے فیل ہونے کے بعد ایک اور پلاننگ کیا ہو شکتا ہے بات کرتے ہیں MI-35 ہیلیکوپٹرز کی جو کی اٹیک ہیلیکوپٹر یا گن صرف ہیلیکوپٹر جن کو کہا جاتا ہے اس کا ایک سکوائٹ میں ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور بہت پرانے یہ ہیلیکوپٹرز ہو چکے ہیں ان میں تین چار ہیلیکوپٹرز ہم لوگ افغانستان کو دان میں بھی دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی دورہ بھی اسک استعمال کیا جاتا ہے تو ان ہیلیکوپٹر کا اوورولنگ ہو رہا ہے رشیہ میں اور اس اوورولنگ کے بعد یہ چھ سال ان کی لائف اور بڑھ جائے گی چھ سال لائف بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور اٹیک ہیلیکوپٹرز خرید لیں گے تب تک کہ اس سے کام چلانا ہے ایک سکوائٹ میں کیونکہ ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اصل میں رشیہ میں اس کا اوورولنگ چل رہا ہے اور ہاف کونٹیٹی میں یہ رشیہ جا چکے ہیں اور وہاں اوورولنگ چل رہی ہیں جب وہ واپس آ جائے گا تب جا کے ہم لوگ ہاف کونٹیٹی اور بھیجیں گے یعنی کہ میڈر 2023 تک ہم لوگ اس کی پوری ہورولنگ کر لیں گے اور 6 سال تک یہ چلے گا یعنی کہ 2019 تک یہ چلیں گے تب تک ہم اور اٹیک ہیلیکوپٹرز خرید لیں گے جیسے کہ ہم نے اپاچے ہیلیکوپٹر خریدے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم پرچند کو بھی انڈکٹ کر رہے ہیں کیونکہ اپاچے ہیلیکوپٹر بوئنگ کے دورہ بنایا جاتے ہیں بوئنگ کے دورہ سینوک ہیلیکوپٹر بھی بنایا جاتے ہیں تو سینوک سے بھی ریلیٹڈ ایک خبر ہے کہ انڈین اے رفورس ایک گیارہ سینوک ہیلیکوپٹر کے لیے اب بات کر رہی ہے بوئنگ سے اور جلد ہی اس کو خرید لے جائے کہ ایڈوانس فیج میں یہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ اور سینوک ہیلیکوپٹر ہمارے آنے والے ہیں ساتھ ساتھ اپاچے ہیلیکوپٹر ابھی تو انڈین اے رفورس کے دورہ انڈکٹ کیے گئے ہیں پر چھے انڈین آدمی کو بھی آفرت ہے اس کے لیے بھی بات چل رہی ہے بات کر لیتے ہیں چینی سامرینز کی آپ کو پتا ہے کہ تھائیلنڈ کو چین کے دورہ سامرین بیچے جا رہے تھے اور یوان کلاس کے سامرین انہوں نے چناف کیا ہوا تھا کہ وہ خریدیں گے اس میں لگنے والا تھا ایم ٹی یو کا جو کہ یہ ایک جرمن کمپنی ہے اس کا انڈین لگنے والا تھا یعنی کہ پرپلزن سسٹم ان کا لگنے والا تھا جب چین اور تھائیلنڈ کے بیچ میں اس کا کانٹریکٹ ہو گیا اور چین نے کہا جرمنی سے کہ وہ پرپلزن سسٹم ہمیں دو جرمنی نے یہ کہتے ہیں وہ منع کر دیا کہ 1990 میں جو امبارگو لگایا گیا ہے چین پر یورپین یونین کے دورہ اس کے تحت وہ اس کو نہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں پہلے ٹرانسفر کر رہے تھے پہلے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ یہ لائم نیٹ میں آ چکا تھا اب چین نے یہ کہا کہ ہمارے پرپلزن سسٹم جو کی جرمنی سرٹیفائی کر کے دے دے گا اس کو لگا لیجئے تھائیلنڈ نے منع کر دیا اب تھائیلنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جل سے جلد اس کی بیوستہ کرو چین نہیں تو یہ کانٹریکٹ ہم نے رسٹ کر دیں گے اصل میں یہ کانٹریکٹ ایک سامرین کے لئے لگ بک ساڑھے تین سو ملین ڈالر کا ہونے والا ہے جو کہ چین کی کمپنی بناتی ہے چھوڑا سامرین ہے پرانے کلاس کا سامرین ہے اس لئے ہستے ہیں دوسری بات چائنیز مال ہے تو ہستہ ہوگا ہی پر تھائیلنڈ نے یہ کہا ہے کہ اگر جرمن انجنس میں نہیں لگ سکتا تو ہمیں سامرین ہی نہیں چاہیے بات چائنیز مال کی چلی ہے تو جیف سیونٹین کی بات کر لیتے ہیں رائل ملیشن ائر فورس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ لائٹ ائر کرافٹ خریدنے تھے لڑاکون بان خریدنے تھے جس میں کی بھارت کا تیجز بھی تھا اور فرنٹ رنر تھا پر کسی کارنٹ سے اس کو نہیں چنا گیا ساتھ سیسا جیف سیونٹین کو بھی نہیں چنا گیا ایف اے فیفٹی جو کی ساؤتھ کوریا کا ائر کرافٹ ہے اس کو چن لیا گیا تھا اور اس کو مہنگا ہونے کے باوجود اس کمپیٹیسن میں جتنے ائر کرافٹ رکھے گئے تھے ان میں دوسرا سب سے مہنگا ائر کرافٹ وہ تھا تب بھی اس کا چناو کر لیا گیا تیجز اور جیف سیونٹین اس سے سستے ائر کرافٹ تھے تو چین نے یہ آواز اٹھائی تھی چین کا جو کنسلٹنٹ تھا جو ملیشیا میں کنسلٹنٹ تھا اس نے بھی آواز اٹھائی کی سستے ائر کرافٹوں کو چھوڑ کے مہنگا ائر کرافٹ کیوں خریدہ جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر کرپسن ہو رہا ہے تو اب اس کرپسن کی جان چل رہی ہے وہاں پر ڈیزول ہو گئی ہے پارلیمنٹ اس پر کچھ ان کی پرانی سرکار پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے جو ابھی کی کاریکارنی سرکار ہے اس کا یہ کہنا ہے اس کے دیفنس منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے یہاں پر کوئی پکڑنے پکڑنے والا گیم ہوگا نہیں سیدھے سیدھے جو ساؤتھ کوری ایک سانڈ ڈیل ہو گئی ہے اسی کو آگے بڑھائے جائے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سمیں لگ جائے یا پوری ڈیل ہی نرست کر دی جائے پر پکڑنے میں کوئی نہیں آنے والا ابھی ویڈیو بناتے بناتے ایک نئے خبر آ گئی ہے کہ اگنی 3 کا پھر سے ٹرائل کیا گیا ہے اسٹیٹیجک فورس کمانڈ کے دوارہ اس کا ٹرائل کیا گیا اصل میں یہ ایک ٹرائل تھا جس میں کیا ہم سکھاتے ہیں کہ اگنی مسائل کو کس پرکار سے آپریٹ کرنا ہے کیسے نسان لگانا ہے اور کتنی دیری بعد یہ اس ٹرگٹ پر ہٹ کرے گا چھوٹے چھوٹے چیزیں سکھائی جاتی ہیں اپنے لوگوں کو کہ کسی مسائل کو کسی ٹرگٹ پر ہٹ کرانے کے لئے کیا 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 جاتا ہے تو اسی سکھانے کے دوران یہ ٹرائل کیا گیا ہے ایک اگنی تری مسائل کی کاش لبک تیس کروڑ روپے ہوتی ہے وارہیڈ گیسان اور اس پرکار کی جو ٹرائل ہوتے ہیں اس میں میکسیمم یہ دیکھا گیا ہے کہ وارہیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے وارہیڈ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے جب کسی پروڈیکشن لوٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس میں رینڈوملی ایک مسائل کا ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے پر اس پرکار کے سکھانے والے مسائلوں میں الگ طرح کی مسائلیں ہوتی ہیں اس میں وارہیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر بھی اس مسائل کی جو ٹرائل کیا گیا ہے اس میں دس سے پندرہ کروڑ روپے تو خرچ ہو ہی جاتے ہیں اس لئے کئی بار یہ ٹرائل نہیں کیا جاتے ہیں کبھی کبھار ایک آدھ بار کیے جاتے ہیں میں ایک شوٹس بنانے والا ہوں جس میں کی جو مسائلوں کی قیمت ہے وہ آپ کو پتا چلیں آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرکتا ہوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو سمت کے سوال سے جب آپ کو کمنٹ باکس مجھول لائیے گا اور جب آپ نے اپنے والا چین سبسکرکتا ہوں کیا اسے بھی کھل دیجئے ہوگی ہم اس پر آگ کی ویڈیو لاتے رہے تو براشکار تینکیو چیک اندہ